اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينٍ رَبِّ الشَّرَحْ لِي سَدْرِ وَيَسْتِلِي اَمْرِ وَحْلُ الْعُقَدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ الْقَوْلِ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْ لِي مِنْ لَدُونْكَ سُلْطَانَ النَّسِيرَةِ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی ہم اگلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں باب سیون کا اگلے سبق ہے صفحہ نمبر چودہ پر صبر و تحمل یہ بظاہر صبر اور تحمل جو ہے یہ الفاظ متراتف ہیں یعنی ایک جگہ پر آتے ہیں جہاں صبر آتا ہے وہاں پر تحمل آتا ہے صبر ناغوار چیز غصے کو اپنے قابو میں رکھنا اپنے آپ کو اپنے قابو میں رکھنا تکالیف کو برداشت کرنا کسی بات پر ثابت قدم رہنا وغیرہ وغیرہ اور جو تحمل ہے کسی چیز کو برداشت کرنا دلیری سے برداشت کرنا تحمل کہلاتا ہے لیزا صبر اور تحمل کسی حد تک ایک ساتھ ملتے جلتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا وَسْتَعِنُوا بِسْصَبْرِ وَسْصَلَا اِنَّهَا لَكَبِيرَةً اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ صبر سے اور نماز سے استعانت چاہو مدد مانگو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر ایک بہت بڑی چیز ہے جس کا عملی مظاہرہ قربلا کے میدان میں ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نوازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر صبر کر کے صبر کا مظاہرہ فرما کے اپنے تمام آوان و انسار کا اپنے اصحاب کا اپنے اولاد کی قربانی دے کر کے اور صبر کا مظاہرہ کر کے یہ آپ نے ثابت کیا کہ صبر اور پھر نماز پڑھ کے آپ نے ثابت کیا کہ صبر اور نماز آپ کو ضرور مدد دیتے ہیں کہ انہوں نے ایسی مدد کی صبر صبر حسین نے اتنی زیادہ حسین علیہ السلام کی مدد کی اور نماز حسین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی اتنی زیادہ مدد کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوازہ حضرت سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کا نام آج تک زندہ ہے تا قیام قیامت زندہ رہے گا انشاءاللہ اور آپ نے تمام انبیاء ماہ سبق کی تمام محنتوں کو آپ نے بچایا اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شریعت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور تمام انبیاء نے بڑی محنت کر کے اور بڑی صوبتیں جھیل کر کے جس اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا اور یزید ملعون جو ہے وہ چند سالہ حکومت میں دین ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیرازہ بکھیرنا چاہتا تھا اور اس میں تحریف کرنا چاہتا تھا اور اپنے من مرضی کا دین نافذ کرنا چاہتا تھا لہذا حسین علیہ سلام نے مصداق بنتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا عملی مظاہرہ فرمایا اور ان کا صبر ہمارے لئے نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نباسے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر ہمارے لئے نمونہ ہے اور نماز بہترین ان اللہ ان الصلاة تنہا ان الفحشاء بالمنکر بے شک نماز بحیائی سے روکتی ہے اور فحاشی سے روکتی ہے تو یہاں پر امام حسین علیہ سلام نے نماز پڑھ کے نماز سے استعانت چاہ کے اور صبر سے استعانت چاہ کے عملی طور پر ہمیں بتا دیا کہ صبر سے اگر مدد لینی ہو تو کس طرح لینی ہے اگر آپ نے نماز سے مدد لینی ہو تو آپ نے نماز سے مدد کس طرح لینی ہے یہ ثابت کیا کہ جو بھی صبر سے مدد خیر یہاں پر ہم اس مطن کی طرف آگے بڑھتے ہیں اس میں قرآنی تعلیمات بھی ہیں صبر سے مطالق اور کچھ یہاں پر ہدایات بھی دے گئی ہیں آپ کی استقامت کا بتایا گئے اور پھر مشکی سوالات ہیں مطن کی طرف دیکھیں ہم مطن کو پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ بھی مشکل الفاظ ہوئے جس کی تشریح ضروری ہوئی وہ انشاءاللہ بتا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صبر و تحمل صبر کے معنی ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا یعنی اپنے جسم کو اپنے نفس کو قابو میں رکھنا تکالیف پرداش کرنا کسی بات پر ثابت قدم رہنا یعنی ڈٹے رہنا قرآن پاک سے صبر کے جو معنی معلوم ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر حال میں آپ کو قابو میں رکھنا مشکلات کا دلیری اور بہادری سے سامنا کرنا اور اسلام اور ملک کو درپیش خطرات کا جوہ مردی سے مقابلہ کرنا اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ ایمان اور نیکی پر آپ عمل کریں گے اور قائم رہیں گے ان کے پھیلانے میں اللہ تعالیٰ کے رضا کے لئے کوشش کرنا قائم رہنا اور ان کو پھاکے پھیلانا ایمان پر قائم رہنا نیکی پر قائم رہنا اور اس کا احیاء کرنا اس کو آگے اس کو زندہ رکھنا اس کو آگے پھیلانا سبر سے متعلق قرآنی تعلیمات قرآن پاک نے سبر کا بیان بہت اچھے انداز میں کیا ہے قویہ ارشاد ربانی ہے آیہ نمبر 155 156 سورہ البقرہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُونِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَنْبَالِ وَالْعَنفُسِ وَالْثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِمُونَ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے اور ہم ضرور عزمائیں گے تم کو تھوڑے سے ڈر سے اور بھوک اور مالوں جانوں اور سمرات و نتائج کے نقصان سے اور خوشخبری دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ تمام آزمائشوں اور مشکلات میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا اور اس سے گلے شکوے نہ کرنا صبر کہلاتا ہے کتنی خوبصورت آیت کہ اس کا بہترین مستاق کربلا والے ہیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام ان کے آوان و انصار مخدراتِ اسمت و طہارت میں عملی طور پر جان کا نقصان بھی دیا بھوک بھی برداشت کی مال کا نقصان بھی دیا سمرات کا نقصان بھی دیا اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور وہ اس مصیبت میں پاس ہوئے جب اس مصیبت میں پاس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوشخبری دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اسی کی طرف آئے ہیں اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے تو بہترین نمونہ کربلا ہے صبر و تحمل اگر سیکھنا ہے تو کربلا سے سیکھئے آگے چلتے ہیں ایک دوسری آیت میں سورہ نعلی آیت نمبر بیالیس نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ یعنی صبر کرنے والے ہی اللہ پر توقل کرتے ہیں جو صبر نہیں کرے گا وہ اللہ پر توقل نہیں کر سکتا اللہ پر توقل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صابر ہوں آپ صابر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تعلیمات محمد وعال محمد پر عمل کیا جائے مایوس نہ ہو آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے مایوسی کفر ہے لَا تَقْنَتُمْ مِرْرَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ سُنُو بَجَنِيَا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے والا ہے مگر اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے اور محنت کے باوجود بھی اگر انسان کسی معاملے میں ناکام ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھنا چاہیے اور خوشی سے اسے برداشت کرنا چاہیے مایوس نہیں ہونا چاہیے بندہ نہ امید نہ ہو بلکہ اپنی محنت جاری رکھے اور اس وقتی ناکامی کو اپنے مستقبل کے لیے کامیابی کا زینہ سمجھے یعنی کامیابی کی سیڑھی سمجھے کامیابی کا میدان سمجھے تو صبر کرنا ضروری ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے بعض وقت ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن دعائیں مستجاب نہیں ہوتی ان کے مستجاب نہ ہونے کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مسئلہ نہیں ہوتی انسان اجلت پسند ہے اس وقت سے انسان معذرت کے ساتھ جلدبازی کی بنا پر فیصلے کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اسے جلد از جلد تمام نیکیوں کا عجر مل جائے اسے جلد از جلد جو کام کرتا ہے یا جو دعا مانگتا ہے وہ مستجاب ہو جائے لیکن دعا اگر اس دنیا میں نہیں ہوتی تو اس کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے یا وہ دعا زخیرہ ہو رہی ہوتی ہے یا ایسے موقع کے لیے وہ دعا ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کے موقع نہ ہو استجابت کا اور جب موقع ہو تو اللہ تعالیٰ ہو آپ کو چیز عطا کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ اترائے نہیں یعنی آپ کو اترانہ نہیں چاہیے اترانہ یعنی کوئی چیز ملے تو آپ اتنے آپے سے باہر ہو جائیں اترانہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز خوشی ملے یا غمی ملے تو انسان بعض یہ ہوتے ہیں کہ غمی میں بے صبرے ہو جاتے ہیں بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں خوشی میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں بے قابو ہو جاتے ہیں یہ بھی صبر ہے کہ انسان خوشی اور خوشحالی میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے قابو سے باہر نہ ہو بساقات لوگ خوشی اور خوشحالی میں بھی قابو سے باہر ہو جاتے ہیں اور بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں الٹا اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کرتے ہیں اور فخر و غرور کا اظہار کرنے لگتے ہیں اس لیے اسلام نے ہر حالت میں خوشی ہو یا پرشانی تکلیف ہو یا کوئی درد ہو اس صورت میں صبر کرنے کی تلقیم کی ہے تلقیم فرمائی ہے اب دیکھتے ہیں صبر کی بات ہوئی اب دیکھتے ہیں تحمل کیا چیز ہے تحمل جو ہے وہ کا لفظ اکثر و بیشتر صبر کے ساتھ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ استعمال ہوتا ہے اس کے معنی ہے صرف اس کے معنی برداشت کرنا یعنی دشمن کی طرف سے ہر قسم کی تکلیف گستاخی اور ضرر کو کیا کرنا برداشت کرنا زندگی میں پیش آنے والے ناغوار حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا اور مسلسل آگے بڑھ دیرنا یہ تحمل کہلاتا ہے یعنی حمل کرنا کسی چیز کو برداشت کرنا صبر کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے لہٰذا الفاظ مترادف کے طور پر اس کو لیں کہ جیسے صبر کا معنی ہے اسی طرح تحمل کا معنی ہے صبر اور تحمل ایک ساتھ ساتھ ہیں لازم و ملسوم ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمارے لئے تعلیمات فرمائی استقامت دکھا کر کے وہ ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے آئیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت یا صحابہ کرام کی استقامت اہلِ بیتِ اتحار محمد وآلہ وسلم کی استقامت کو ہم دیکھیں گے تربلا میں مظاہرہ کریں یا کسی بھی میدان میں محمد وآلہ محمد علیہ وآلہ وسلم نے استقامت دکھائی ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین صحابی جانسار صحابی اصحابہ نے جہاں بھی صحابہ کرام نے استقامت دکھائی وہ ہمارے لئے نمونہ ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ کے مربی تھے جو بہترین صحابہ تھے ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ مسئیبت اور مشکل میں صبر و تحمل سے کام لیتا ہے اللہ تعالی نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ ایک اہم کام لگایا کوئی اسلام اور قرآن کا پیغام عام کرنے کے لئے برپور کوشش فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارا کسارا کام تبلیغ کا کام تئیس سال کے عرصے میں بورا فرمایا یعنی بے ست سے لے کر کے رہلت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دورانیاں جو تھا وہ تئیس سال کرتا اس کام کی تکمیل میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہر قسم کی تکلیف سے دوچار ہونا پڑا اپنا آبائی شہر مکہ چھوڑنا پڑا یعنی ہجرت فرمانی پڑی شیبِ عبی طالب کے مقاطعہ اور اسیری میں تین سال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اہل خاندان کو اور اپنے پیروکاروں اور مختلف قسم کی تکالیف اور خاکہ کشی کا سامنا کرنا پڑا شیبِ عبی طالب یعنی گھاٹی ایک گھاٹی تھی جہاں بائیکارٹ کر دیا تھا قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کا جنا جنابِ عبدالعب علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جنابِ خدیجہ تلقبرہ حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے خاندان کے باقی افراد وہاں پر موجود تھے جنابِ خدیجہ تلقبرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رہلت تہی پر ہوئی تھی بھوک و پیاس آپ برداش نہیں کر سکی تھی تو یہ تین سال تک یہ بائیکارٹ سوشل بائیکارٹ جیسے کہتے ہیں مقاطعہ کا تطالب کرتے ہیں اسیری قید اسیری کہتے ہیں قید کو اور یہ جو مقاطعہ اور اسیری تھی شب ابی طالب یعنی یہ سوشل بائیکارٹ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے ساتھ انہوں نے سوشل بائیکارٹ کیا تھا کہ تاکہ آپ بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کریں آپ کو اپنی ہی پڑ جائے ہماری طرف آپ متوجہ نہ ہو یہ تین سال تک یہ تین سال بہت ہی مشکل تھے خاندان بنی حاشم کے لئے ماظر رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں دین کی تبلیغ کریے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ پر آوازیں کسے یعنی آوازیں ہوتنگ دینا شروع ہو گئے آپ پر پتھر برسائے طائف اللہ نے پتھر برسائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خون بہا کہ آپ کے جسم سے نکلتا ہوا آپ کے پاہائے مبارک سے وہ خون بار نکل آیا لیکن پھر بھی آپ نے دین اسلام کی تبلیغ نہ چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشکش بھی ہوئی جناب جبرائیل علیہ السلام آئے اگر آپ چاہیں تو ان کافروں کو تباہ کر دیا جائے برباد کر دیا جائے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے رب ان لوگوں کو ہدایت دے یہ مجھے جانتے اور پہچانتے نہیں ہیں اللہ اکبر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شفیق اور مہربان تھے کہ آپ نے اتنی تقالیف کے باوجود بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا اور ان لوگوں کے دل جیتے وہی لوگ تھے جو آپ پر پتھر برساتے رہے اور بات میں اکثر ان میں سے مسلمان ہو گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سربلندی اور اشاعت کیلئے بدر و ہنین اہد و عذاب میں دشمن کا مردانہ بار مقابلہ کیا اہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے غزوہ یا حذاب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باننے پڑے مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سربلندی اور کفر کو مٹانے کیلئے ان تمام تقالیف اور مشکلات کو صبر و تحمل سے برداشت کیا ہمیں چاہیے کہ ہر حالت میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلیں اور زندگی کے ہر میادین ہر میدان میں ہر قسم کی تقالیف اور مشکلات کو صبر و تحمل سے برداشت کر کے آگے پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ مشکی سوالات حل کرتے ہیں سب سے پہلے مختصر جواب دیں جو ایک جملے سے زیادہ نہ ہو یعنی ایک جملے میں جواب ہونا چاہیے ایک سطر میں آپ جواب دے سکتے ہیں لیکن جواب کامل ہونا چاہیے کوئی تکلیف پہنچے تو ایک سابر انسان کو کیا کہنا چاہیے اس کا ترجمہ کیا بنا کہ جب بھی کسی شخص کو ایک سابر انسان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے اسی کی طرف سے آئے ہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ اس کا جواب ہے تحمل کے کیا معنی ہے تحمل کے معنی برداشت کرنا ہے ڈٹے رہنا برداشت کرنا اور مسلسل آگے بڑھتے رہنا ایمان والوں کو مصیبت اور مشکل کے وقت کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے ایمان والوں کو مصیبت اور مشکل کے وقت صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ اہم کام کیا لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ اہم کام دین اسلام کی سربلندی لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی سربلندی کے لئے کام کریں اور دین کا احیاء کریں اور دین اسلام کو اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور قرآن کی دعوت کا کام کتنے عرصے میں مکمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دعوت کا قرآن کی دعوت کا اسلام کی دعوت کا کام 23 سال کے عرصے میں مکمل کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کس میں شہید ہوئے کس غزوہ میں شہید ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک غزوہ احضاب میں شہید ہوئے یہ اس کا جواب ہے اور یہ جوابات آپ اپنی کافیوں میں لکھ لیں گے ٹھیک ہے اور اس کو یاد بھی کریں گے اچھی توجہ سے اور خوشخط لکھنا ہے آپ نے خوبصورت لکھنا ہے ایسا لکھنا ہے جو کہ میرے اور آپ کی سمجھ میں آئے کیونکہ کل جب آپ کے پیپر ہوں گے تو یہی آپ کے کام آئے گا السلام علیکم